موسیقی عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا بارما باب جو انتیس آیات پر مشتمل ہے پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداون کی تنبیہ کو نہ چیز نہ جان اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو کیونکہ جس سے خداون محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے گوڑے بھی لگاتا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناو تاکہ لنگڑا بیرانہ ہو بلکہ شفا پائے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے تارب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں اور نہ کوئی حرامکار یا ایسو کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پہلوٹھے ہونے کا حق بیچ ڈالا کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا گوست نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور توفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنگسار کیا جائے اور وہ نظارہ ایسا دراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا میں نہائیت ڈرتا اور کانپتا ہوں بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمان یروشریم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راستبازوں کی روحوں اور نئے اہد کے درمیانی یسو اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے مو موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے موسیقی موسیقی